السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین اکرام نیسنل پروڈکسن چینل کے ذریعے ایک میسج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بہت ضروری میں نے محسوس کیا عجمیر شریف جہاں میرے سرکار عطائے رسول حضرت خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ معین الدین حسن چستی سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج دور حاضر میں بڑے بڑے درگاہوں پر جو مجاور حضرات ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں یار ان درندوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے یہ لوگ ہاتھ میں چھلے گلے میں بڑا بڑا پہنتے ہیں ہاتھ میں گڑا روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں کوئی واسطہ نہیں مگر جب ظاہرین لوگ اللہ کے محبوب بندوں کے آستانوں پر پہنچ کر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان محبوبین بندوں کے صدقے میں مشکلیں آسان کر دے پریشانیاں دور کر دے ان کی زندگی خوشحال ہو جائے مگر یہ مجاور لوگ مجاور نہیں بلکہ ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں بیڑیے ہیں جو عوام کو نوچتے رہتے ہیں جو دے وہ بہت اچھا اس کی مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ علم بھی سواب مگر ان مجاوروں کی مراد ضرور پوری ہو جاتی ہے ایسا یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے ایک اللہ اور اس کے محبوب کا عاشق کیرل سے پیدل حج کرنے نکل پڑا یار دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتا ہے نا دیکھنے والوں کی بھی لگ جاتی ہے اس کے چاروں طرف لوگوں کا حجوم دیکھتے بنتا ہے چہرے پہ سادگی ہے وہ جس گلی سے ہو کر گزرتا ہے لوگ فولوں کی بارش کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ جو جا رہا ہے یہ میرے سرکار کا مہمان ہے یہ جو جا رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار میں جا رہا ہے یہ اپنی مبارک آنکھوں سے روز رسول دیکھے گا نبی کی سنہری جالیوں کو دیکھے گا صفہ مربہ کو دیکھے گا چاہے زمزم کو دیکھے گا منا مجدلفہ کو دیکھے گا یہ مہمان رسول ہے مگر یہی دیوانہ چلتے چلتے جب میرے غریب نماز کی نگری میں پہنچا اس کے ملنے جننے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ سب ساتھ ساتھ تھے جب وہ سب کے ساتھ سرکار غریب نماز کی مزار پر انوار پر پہنچا اور فاتحہ خانی کے بعد دعاؤں میں مزغول تھا کی اچانک جو مجاور وہاں موجود تھا وہ اس عاشقِ رسول کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگا ویڈیوز میں میں نے دیکھا کہ وہ دیوانہ سرکار غریب نماز سے اپنا دکھڑا سنا رہا تھا گویا وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے غریب نماز میں آپ کے آستانے پر راستے کی تمام دسواریوں کو جھلنے کے بعد تمام سعبتوں کو برداست کرنے کے بعد تمام پریشانیوں کو جھلنے کے بعد پہنچا ہوں مگر سرکار راستہ بہت لمبا ہے اور مشکل بھی مگر اس وقت میری نظروں میں مدینے والے آقا کا گمبد خزرہ سمایا ہوا ہے وہ سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں آجزی کر رہا تھا گریہ وزاری کر رہا تھا اے میرے غریب نماز میں آپ کے آستانے پر آیا ہوں غریب نماز کو وسیلہ بنا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا اے پروردگارِ عالم یہ جو ترہ محبوب جس کے آستانے پر میں حاصل ہوں جیسے دنیا سرکار خاجہ غریب نماز کے نام سے جانتے اور بہچانتے ہیں مولا جو عطا رسول ہے خاجہ خاجگان ہے مولا اس کی بارگاہ میں آیا ہوں اور وہاں کھڑے ہو کر وہ دعا کر رہا ہے نظروں میں گمبد خزرہ سمایا ہے مدینے کی گلیاں درو دیوار نگاہوں میں مچل رہے ہیں بس آپ کی نگاہیں عنایت کی ضرورت ہے کس سے کہہ رہا تھا غریب نماز سرکار سے وہ انتجا رو رو کے دعائیں کر رہا تھا کہ آپ کی نگاہیں عنایت کی ضرورت ہے غریب نماز آپ کی نگاہیں عنایت کی ضرورت ہے آپ نظر کرم فرما دیں گے تو راستے آسان ہو جائیں گے اسی درمیان وہ درندہ مجاور بھیڑیا جسے کہا جائے جو شکل دیکھو لباس دیکھو تو چہرہ دیکھنے سے ہی اتنے بڑے درندے معلوم ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کتنے بڑے یہ ولی ہیں فقیر ہیں اپنے جو ہے پورے اپنا جو ان کا لباس ہے جو ان کا پیرہن ہے ان تمام کو وہ ایسا پہنتے ہیں اپنا چہرہ مورا ایسا بنا کر رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل اللہ کے محبوب بھی ان بندوں میں سے ہیں مگر نہیں مسلمانو یہ تو لوگوں کو نوچنے کے لیے وہاں پر کرے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں دھندا کرتے ہیں انہی میں سے وہ درندہ مجاور جو اس وقت دیارے غریب نماز میں موجود تھا جو میرے غریب نماز کے مزارے پر موجود تھا بار آ بار وہ اس دیوانے سرکار کو دھکے دے کے نکال رہا تھا میں نے دیکھا ویڈیوز میں وہ دعا مانگ رہے ہیں وہ بار بار انہیں اشارہ کر رہا ہے اور کہے بھی رہا ہے چاہیے آگے جائیے معلوم ہے تمہیں وہ کون تھا وہ دیوانہ کون تھا وہ عشقِ رسول کون تھا آپ کو معلوم ہے وہ دیوانہ کوئی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے سب سے چہے تھے صحاب بھائی تھے صحاب بھائی جو کیرل سے پائدل حج کرنے کا ارادہ کیا اور جوک در جوک جیسے جیسے جاتے رہے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ان کے استقبال میں ان کے چہرے کو دیکھنے کے لئے ان سے مسافہ کرنے کے لئے ان کی دعائیں لینے کے لئے نبی کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کے لئے جا کر کے ان کے ساتھ ہو دیا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے صحاب بھائی کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے راستے کی تمام دسواریوں کو دور فرمائے انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ایسے مجاوروں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور عوام کو بھی ایسے لوگوں سے خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے آج کل ماحول ایسا بن چکا ہے کہ لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں آجزیوں گریہ زاری نہیں کرتے اس سے اپنا دکھڑا نہیں سناتے بلکہ ان مجاوروں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہاں پہنچ کر مجاوروں کی جھانسے میں آ جایا کرتے ہیں اور یہ مجاور کا کام کرتے ہیں صرف لوٹنے کا کام کرتے ہیں صرف ان کی نگاہیں ہوتی ہیں تمہارے جیب پر ہوتی ہیں تمہارے بڑوے پر ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے دیکھا تارہ گھڑ تارہ گھڑ کے اوپر حضرت سید میر علی رحمت الرزوان کا مزار مبارک کے وہاں جا کر کے دیکھیں آپ آپ کو نوچ لیا جائے گا اگر آپ خوشیاری کے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کو وہاں بچ کر کے واپس نہیں آنا ہے جتنا ہوگا سب وہ تم سے چھین لیں گے ایسے بہت ساری مزار بہت سارے مزارات پر جا کر دیکھ لو آپ کیچوچا شریف میں جا کر کے دیکھ لو بہرائی شریف میں جا کر کے دیکھ لو بہت سی ایسی جہاں درگاہیں ہیں جہاں یہ مجاور درندے یہ اس طریقے سے لوٹ مار کرتے ہیں زبران کہیں کہتے ہیں یہاں پر ڈالیے کہیں کہتے ہیں وہاں ڈالیے کہیں کہتے ہیں یہاں ڈالیے کہیں کہتے ہیں اس گللک میں ڈالیے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہ ان کا وہاں وہاں محبوبین بندوں کے آستانوں پر جو بھی جاتا ہے وہ بادثاہ بن کے نہیں جاتا جو جاتا ہے وہ گدہ بن کے جاتا ہے وہ بکاری بن کے جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھی ہیں کہ ہم یہاں ہم یہاں دینے کے لئے نہیں آئے ہم تو یہاں اللہ کے ان محبوبین بندوں کے بارگاہ میں آئے ہیں بکاری بن کے آئے ہیں یہاں سے دامن کو اپنے بھار کے لے کے جائیں گے اپنے دامن کو بھرنے کے لئے آئے ہیں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں مگر یہ مجا وہ لوگ جن لوگوں نے ان مجاوروں کو بٹھا رکھا ہے اب وہ کیسا سسٹم ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے مگر جو بھی سسٹم ہے اسے بند ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے آج جو المزارات پر لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں ہو سکتا اس سے زیادہ ہدیہ وہاں پر پہنچ جائے یہ درندے ہٹ جائیں لوگوں کو اور سہولتیں ملنے لگے گی اور آسانیہ ملنے لگے گی بس میں نے چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں دل میں ایک چوبن تھی ایک تکلیف تھی جو میں نے بیان جو ہے آپ تمامی ناظرین تک پہنچانا میں نے مناسب سمجھا کیونکہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ ہمارے صحاب بھائی کے ساتھ میں عجمیر شریف میں کیا ہوا ہے میں نے خود دیکھا ویڈیوز میں بڑی تکلیف ہوئی بات دل کو لگی اس لئے میں نے سوچا کہ چلو چند بات ہیں ناظرین تک میں پہنچاؤں اپنی دل کی بات ناظرین تک پہنچاؤں اور وہی میں نے پہنچایا ہے اور یہ جو نیشنل پروڈکسن چینل کے مادہم سے میں نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے لہٰذا آپ سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ فالو کریں اور اسے جو ہے بلائکان دبانے نہ بھولیں اگر سبسکرائب نہ کیا ہوں سبسکرائب کر لیں تاکہ جو باتیں جو چیزیں ناشریف یا تقاریر اس چینل کے مادہم جو اس چینل پر ڈالی جائے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور اس چینل کو بڑھانے میں آپ تھوڑی مدد کریں کیونکہ یہ بہت بہترین چینل ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے اچھے اچھے بیانات بڑے بڑے والمائے کرام کے بیانات اور اچھے اچھے شورا کی ناتیں شریف ملیں گی لہٰذا آپ حضرات اس چینل کو بڑھانے میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بلائکان دبا دیں تاکہ جو ہے یہ ویڈیو آگے اور بڑھ جائے بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بس buyنوں بس بہتама بس بہتoun دیں تاکھنے نسمت دار کی بیانات